اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مجتبہ احمد آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک یہ پروگرام ہر جو میں رات کم ساڑھے چھے لائف پیش کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دل کے مریضوں کے لئے سپیشل پروگرام ہے جس میں اگر آپ کارڈک پیشنٹ ہیں تو آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اس پروگرام کا مقصد کارڈک ڈیزیزز کے بارے میں اگاہی پیدا کرنا اور سپیشلی کارڈک مریض جو کہ دل کے عرضے میں مقتلع لوگ ہیں ان کو مشورہ دینا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینا ہمارے پروگرام کی ایک ریگولر بیورشپ ہے اور اس کے علاوہ جو نئے لوگ ہیں ان کی اگائی کے لئے دوبارہ سے بتا دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں بیسکلی ہم کارڈک ڈیزیزز کے بارے میں کسی کو اگر ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے انجائنا ہوتا ہے ہارٹ فیلئر ہے یا کوئی بھی دل کا عرضہ لاحق ہے اور وہ اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نئی دل کی تکلیف ہوئی ہے اور انجیوگرافی ہوئی ہے اور کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں کا حصہ بن سکتے ہیں ہمیں کال کرنے کے لئے آپ لائیو ہمارا نمبر ہے 945 0030 انڈی اسلامباد سے باہر سے کال کرنے والے 051 کا اضافی کوڈ ایڈ کریں گے نمبر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ہے 945 0030 ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل دوبارہ کرونا جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے اور اس کے کیسز دن بے دن زیادہ سے زیادہ ریپورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں جس میں کچھ ہماری ایز ملحسن قوم لا پروائی بھی ہے جس میں آپ جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا اور اس لیے یہ کرونا وائرس لوگوں کو لگتا جلا جا رہا ہے ناظرین یہ ایک فلو وائرس کی طرح لگتا ہے کیونکہ یہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اس وجہ سے اسے بچاؤ کی سپیشل تدبیر کرنی ضروری ہے اور کیونکہ یہ ایک ریگولر نارمل فلو نہیں ہے جن کو یہ ہوتا ہے ان میں یہ کافی مریضوں میں کامپلیکیشنز کرتا ہے اور جان تک چلی جاتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ سپیشل اس کے بارے میں احتیاط کی جائے اور یہ سپیشلی دل کے مریضوں کے لیے تو اور بھی زیادہ احتیاط ضروری ہے کیونکہ پہلے ہی ان کے اندر کامپرمائز ہوتے ہیں اور اگر خیال نہیں کریں گے تو یہ جلدی لگے گا ان احتیاطی تدبیر میں ویسک باتیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ اجتماع سے پرہیز کریں جہاں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں وہاں کٹھے نہ ہوں کوئی ایسی گیدرنگ ہے تو اپنا فاصلہ رکھیں دوسرے لوگوں سے کوشش کریں کہ گیدرنگ میں کٹھے نہ ہوں نمبر دو ماسک کا ضرور استعمال کریں جب بھی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے آپ کے سامنے کوئی ہے یا آپ کسی بھیڑ والی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ماسک کو ضرور پہنیں اور تیسری چیز ہاتھ بار بار دھویں اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے اور ویسے بھی ہاتھ دھونے کو انتہائی زیادہ کریں تاکہ یہ جرسیم آپ کو آپ پہ اثر نہ کر سکے ناظرین اب میں انٹریٹیوز کرانا چاہوں گا ہمارے گیسٹ کو ہمارے گیسٹ پاکستان کے اور دنیا کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں آپ ایگزیکٹیو ڈائیکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے آپ آمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں آپ پرسنل فیزیشن ٹو پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں اس وقت آپ میڈی کے کارڈک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد میں چیف انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس دارے کو بڑی تیزی سے آگے لے کر چل رہے ہیں ناظرین میں انٹریڈیوز کرانا چاہوں گا میجر جینرل ریٹائر ازر محمود کیانی ہلال امتیاز ملٹری سر ویلکم ٹو در شو سر آپ یہ میں نے تھوڑا سا ذکر پروگرام کا شروع کیا دو کرونا کارڈک ڈائریکٹ مسئلہ نہیں ہے لیکن سپیشلی دل کے مریضوں کو ضرور یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے کیونکہ ان میں زیادہ یہ چانس ہوتا ہے کہ انہیں کرونا وائرس لگے تو ایک جینرل احتیاطی تضبیر ہے ان کے بارے میں اگر تھوڑا سا انٹرڈکشن دے سکیں بتا سکیں کہ کیسے اسے بچا چلا جا سکتا ہے اور اس میں سپیشلی دل کے اگر کسی کو یہ لاکھ ہوتا ہے تو اسے کونسی کارڈک کمپلیکیشنز ہیں جو کہ موت کی وجہ بات سکتی ہیں یا کمپلیکیٹ کرتی ہیں مریض کو وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو کر سکتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمی اس کی کرونا کی دوسری ابھی لہر آئی ہے اور اس میں سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں جہاں بے دو سو تین سو کیسز ہوتے تھے اب دو ہزار سے اوپر پڑھے وہ جو کوئی ڈاکمنٹ ہو رہے ہیں اتنے کیسز آ رہے ہیں ہموات جو پہلے کا دکا ہوتی تھی ابھی جو ہے وہ پینتیس چالیس کے قریب چلی گئی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ڈاکمنٹ نہیں ہو رہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پھیلنا ہے اور کئی جگہ پہ ہر تیسرے یا چوتھے بندے کو کرونا ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ موسم کا جو ہے وہ بڑا یہاں پہ رول ہے اس میں گرمیوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ سرفیس پہ جو پڑے ہوتے تھے کہیں دروازوں کے کنڈوں پہ لگے ہوئے کنڈیوں پہ لگے ہوئے پانی کی ٹونٹیوں پہ لگے ہوئے ٹیبل پہ کرسی پہ لگے ہوئے آپ پین لے رہے ہیں یا جیسے کوئی بھی جس کیسی چیز کو ٹچ کر رہے ہیں تو وہاں پہ گرمی میں ہوتا تھا تو مر جاتے تھے ابھی سردیاں ہو گیا تب دنوں کے ساتھ سے پڑے رہتے ہیں اور جب کوئی انہیں ٹچ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ جب آپ موں کے اندر ناک میں یا آنکھ میں لگاتے ہیں تو اس کی انٹری بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور جسم کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ہین سنیٹائزر جانے جب ہو تو کسی چیز کو اگر آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو اپنے موں کو ناکھ کو رانکھوں کو ٹچ نہ کریں جب تک کہ آپ ہاتھ کو سنیٹائز نہ کر لیں سنیٹائزر سے صاف نہ کر لیں یا ہاتھ دو نہ لیں اور دوسرا یہ ہے کہ ماسک کا استعمال جب آپ گھر سے باہر ہوں تو ہر وقت پہن کے رکھیں اگر ماسک پہنا ہوا آپ نے بھی پہنا ہوا جس سے بات کر رہے ہیں اس نے بھی پہنا ہوا تو بڑے کم چانسز ہے کم ای تک اس کے پانچ فیصد سے کم چانس ہے کہ کہیں یہ ٹرانسپیٹیا ٹرانسفر ہوگا وائرس ہوگا اور اگر آپ نے نہیں پہنا ہوا تو پھر بہت زیادہ چانسز ہے مہت زیادہ فیفٹی پرسن کے یہ آپ کو وائرس لگ جائے گا اب ہم ہماری اتنا زیادہ یہ پھیل گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا کیونکہ استعال سرے بھر گئے ہیں سیول کے استعال بھر گئے ہیں آرمی کے استعال بھر گئے ہیں کوئی بیڈ نہیں رہا کرونا بیڈ نہیں رہا تو یہ ابھی اس کا یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہی آپ کو کوئی فلو یا بخار ہو یا کھانسی ہو اس کو کرونا ہی سمجھے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ وہ کرونا نہیں ہے اور ابھی جو ہم وات ہو رہی ہیں اور لوگ زیادہ تر جو اس کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں اور ایڈمیشنز ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ لوگ بڑی لیٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں شروع میں ٹیسٹ نہیں کرواتے اس کی چند ٹیسٹ ہیں دیکھیں سکسٹی فائی پرسن کو ٹیسٹ کروائیں گے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے یہ کرونا نہیں اس کے سرٹن ٹیسٹ ہے بڑے امپورٹن جو چیسٹ ہے بلڈ ٹیسٹ ہے سی پی ہے کمپلیک پکچر ہے پھر سی آر پی ہے ڈی ڈائیمرز ہیں اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں جب اگر شک پڑ جائے لیکن جو سب سے امپورٹن ٹیسٹ ہے وہ چیسٹ ایکس رے ہے اور کہاں شک پڑے کہ نمونیاں شنیا ہے تو ایکچ آر سی ٹی یا سی ٹی چیسٹ ہے وہ چیٹی سکین جو چیسٹ کا وہ کروانا وہاں سے ڈائیگنوز ہوتا ہے وہاں سے ٹیٹمنٹ کیل ہوتی ہے اور دیکھا یہ دیکھا گیا ہے آج کل کہ وہ مریض جو شروع میں دوسرے تیسرے دن ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کا الاج شروع ہو جاتا ہے تو وہ بڑی جلدی ریکاور کرتے ہیں وہ جن کا لمبا ٹائم ہو جاتا ہے اور میں وینٹی لیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے وینٹی لیٹر پہ ڈال کے اس کے بعد آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو کہ وہاں سے ریکاور کرتے ہیں اس لیے جو ضروری چیز ہے ہم نے ابھی جو بین چیز ہے کہ ماس پہن کے رکھیں چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں ہاتھ دویں ہاتھ کو سینٹائز کریں اور جتنی یہ شادیاں اور جنازے یہاں کے جو اجتماع ہیں وہ ایک دوسرے سے فاصلہ چھے فٹ کے فاصلہ رکھیں جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور شادیوں پہ جانے سے وائٹ کر لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی شادیوں کو مختصر کریں ایک تو کم سے کم بندے ہوں گھر کے دونوں فیملیز کے صرف بندے ہوں وہ اچھے پچاس ساٹھ یا سو بھی بندے ہو جائیں تب وہ کافی ہیں ان سے آپ یہ فنکشن کر لیں بعد میں جب یہ بات چلی جائے گی آپ سارے فنکشن اس کے بعد میں کر سکتے ہیں اور دوسرا وہاں پہ بھی جب آپ جائیں تو آپ پوری کی پوری اتیاد کریں کیونکہ یہ ابھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت جلدی لگ رہے ہیں اور فروز ہے جب آپ چھنکے مارتے ہیں ایک دوسرے پہ تو پھر آپ نباس نہ پینا اور اسی میں سے آپ پہ ڈاپلٹ چلی جائیں تو پھر آپ کو یہ انفیکشن بڑا ضروری ہے کہ اس کی اتیاد کریں اور اگر اتیاد کریں کہ اس سے بچے رہیں گے دیکھ آپ کو پسند کو پتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ویکسین ابھی تک ہوا کی بات ہے کہ ویکسین کتنا اثر ہوگا ہوگا اس کا اثر کہ نہیں ہوگا ہم ویکسین کا انظار نہ کریں ہو سکتا ہے کہ چند سال ہم کو ایسے ہی گزارنے پڑیں ماس کے ساتھ ہینڈ سینٹائزر کے ساتھ اور پلس یہ سوشل ڈسٹینس پر سرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آباس بورا ہوں واکینٹ سے جی سوال کیجئے گا سر پہلے ایک دفعہ کال کی تھی چھ ماہ پہلے میں نے اور مجھے تقریباً گیارہ ماہ پہلے اٹیک آیا تھا اور کارڈیا کریسٹ بھی ہوا سی پی آر بغیر نہ ہوا اور پھر ساتھ ہی یعنی تقریباً پندرہ دن کے بعد جو ہے پی سی آئی ہوئی اور تین سٹنٹ مجھے پڑ گئے جو ہے نا دو وینس کے اندر ٹھیک ہے آسیے میں اور آل سی اکس میں ٹھیک اس کے بعد تقریباً دس دس ماہ جو ہے وہ ٹھیک گزرے اس کے بعد ہلکا سا مجھے چھاتی میں لائٹ سا جن کے پین محسوس ہونا شروع ہوا لیکن یہ کہ پھر میں مجھے دو ٹیسٹ لکھے گئے کہ تھالیم سکین اور ایکو جو ہے نا وہ دوبارہ کروایا تقریباً پیس دن ہو گئے یہ دونوں ٹیسٹ کروائے میں نے ٹھیک ہے تو اس میں جو فائنڈنگ آئی تھالیم سکین میں کہ میوکارڈیم پرویجن ایسی جی گیٹیڈ پوست اڈینو سین سٹریس امیج شوز نارمل سائز لیفت وینٹرکل ویڈ انہوموجینیس ٹیسر دیسٹیبیوشن سمال ٹو میڈیم سائز ایریا ٹو مائل to moderate reduce tracer uptake is noted تو اس میں مائل to moderate ایریا سیٹس ریو ریو سیٹمہ پوست لیٹرال وال extending اور نمبر 2 گلوبلی ویابل left ventric میوکارڈیم left ventric ejection fraction 70% سائز اکو کی جو رپورت آئی اس میں گود left ventric systolic function بات moderate middle wall recur duration سوال کیے کرنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ یہ middle wall recur duration اور سانس پھولنا الکہ شروع ہو گیا ہے تو یہ حالانگے walk کے دوران میں پہلے بالکل ٹھیک تھا تو moderate middle wall recur دوائیاں بتا دیں کون سی کھاریں دوائیاں لو پلیٹ پلاس ہے ریسٹرل ایم سیٹا رویسٹا ٹونٹی ایم جی ایزی دے جو ہے وہ ٹونٹی فائی ایم جی ہے اور سی سٹیک ٹو پوائنٹ ٹھیک ٹھیک ہے اور ٹھیک ہوگا سر مجھ دوبارہ انجیوگرافی کروانی کی ضرورت میں جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا مجھے انجیوگرافی دوبارہ کرانی کی ضرورت ہے پہلے جو انجیو ہوئی تھی اس میں جو گیارہ ماہ پہلے ہوئی تھی اس میں جو mild ڈیزیز proximal and moderate ڈیزیز وہ آپ نے پہلے اب تھوڑا الکا سا آنا شروع ہوگی لیکن چلتے ہوئے درد نہیں ہوتا اور آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں بلکل شوگر نہیں بس ایموشنل سٹریس آئے تو بی پی الکا سا رائز کرتا ہے لیکن اپنی عمر نہیں بتائی اپنی ایج بتا دیجے 43 سگرٹ تو نہیں پیتا بلکو سکرٹ نہیں بی تا آپ پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ فیملی سٹری ہے میری بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی جی آج میں سارا سوال ان کا سن لی اس میں ایک دفعہ چلتے ہوئے کہیں تھوڑی چی دسکمفرٹ ہوئی اور تیس کروائے تھالیم سکین کا بہت اچھا ہے اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سردیوں میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نالی بھی بند ہوتی تو سٹینڈ کیٹ گر جو ویسل ہوتی ہے وہ سردی کی وقتی طور پر سکڑ جاتے جس ہم سوائز واغ کریں اپنے آپ کو کور کر سردی سے بچے گردم پر ہوا نہ لگے سر پر ہوا نہ لگے ٹوپی پہنے مفلت پہنے اور سویٹر وغیرہ کوٹ پہن کے پھر واغ کریں اور آزے گھنٹے سے گھنٹے دیلی واغ کریں آپ کوئی ضرورت نہیں جو آپ کے ٹیسٹ آئے ہیں وہ کی آواز بہت کٹ اسلام علیکم کال ڈراؤپ ہو گئی ایک سر کے پچھلے والے عباس صاحب تھے موڈرئیٹ ایمار بھی بتا رہے تھے سانس کا بھی مسئلہ ہے ایمار ہمارے ایکوز پہ اوور اسٹیمیٹ ہوتا ہے لیکن تھوڑا مائل ایمار ہوتا ایمار ہوتا ایمار نے یہ کی ہو تو پھر آپ کریں آپ نے بڑا اتیاز سے مریض کو بتانا ہوتا یہ نہیں ہے کہ آپ جو چیز ہے اٹھا کے مریض کی ساری انفرمیشن جو سے شیئر کر دیں کچھ مریض اس کو آرام سے لے سکتے ہیں کچھ اس میں انگزائیٹی میں چلے جاتے آپ نے معمولی سا ایمار یا ایک ویل لیگ کر رہے اور جسے ہم کہتے ہیں جیٹ اف ایمار منیمل ایمار ہوتا ہے وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا تو ایک ویل لیگ کر رہا ہے اس منیمل ایمار وہ ایکو کو لے کے ہر ڈاکٹر کے پاس چکر لگ مجھے بتائے میرا ویل لیگ کر رہا مجھے اپریشن کروانا پڑے گا بھئی وہ بہت ہی معمولی سا میرا ایکو کر میری بھی ویل تھوڑا سا لیگ کر رہا ہوگا اور میں اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مریض کو تھوڑی سی تسلی دینی بہت ضروری ہوتی ہے بہت ضروری چیزیں آتی جب ٹیسٹ ہو پہ کرتے محمولی سی چیزیں آتی ہے آپ بتا دیتے ہیں مریض کو اس لیے کوئی اور بتائے گا تو دوکٹ شای بن جاتی ہے ہم نے زیادہ مریض کو بتانا ہوتا ہے کونس انفرمیشن سے دینی کونس اگر انفرمیشن کوئی دینی بھی ہے تو اس طریقے سے دیں مریض پر شان نہ ہو اس سے وہ ہوا نہ سمجھے بڑی دنی خیلی سو لیا اس آگی ریپورٹ اپ ٹھیک ہے اب تسلی سے بیٹھ جائیں اور اپنی روٹین کو جاری رہا سر ایک اور اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کھا سے بول رہے کہ احمد بورن لاہور سے لارس ٹھائم بھار سمجھ بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ میرے ٹھئرٹی جسر ہے آر کے اور انہوں مجھے ٹیبل لکھ 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 ٹھئرٹون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائز امدی اسے مجھے بیٹری اگر لگوالو اپنے ہاتھ پہ مجھے ٹھیک ہے ٹھیک اور دوسرے دراکھنٹی ٹیکس لکھ لکھ دیئے تھے وہ میری بھائی آپ کو بتاتی ہے جی جی پہلے بتا دیں فیاض صاحب کی عمر کتنی ہے 50 اب آ وہ آپ نے لاست سی رہت بی ڈی میں جی جی تو انہوں نے کہا کہ وہ نال کم کر گئے اور جی پتاتیم کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروا جی جی ان کا پتاتیم کا ٹیسٹ آیا تھا 4.9 ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور جو ہے نا بلد جو یو ان کا 43 ہیں سی سی 1.1 ہے جی اور ایس ڈی پی جو ہے ایس ایس ٹھیک ہے ابھی لیسکس کتنی ڈوز میں لے رہے ہیں پسلے سے پسلی جمہرہ آپ سے بات ہوئی تھی تو وہ انہوں نے ایک لے رہے ہیں ایک لیسکس لے رہے ہیں اور 25 میلیگرام الڈیگرام ٹھیک ہوگیا کانٹی میں رکھنی ہے کہ کیا کرنا ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں سی لسٹ ٹو ویکس پہلے ان سے بات ہوئی تھی فجاد صاحب سے لہور سے ان کے دل کمزور ہے اور لیسکس ایڈوائز کین تھی ابھی بہتر ہیں اور لیبز انہوں نے بتائی ہیں اپنی اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں لیبز میں جو ایک کیزن کیا ہی ہے وہ پوٹیشیم آئی ہے فور پائنٹ نائن جو کہ نامل ہے فائی پرنٹ فائی تک نامل ہوتی ہے تو انہیں بیلنس رکھتی ہے پوٹیشن ٹھیک رہے گا دوسرے ان کا سوال تھا کہ میں بیٹری لگوا سکتا ہوں کہ نہیں لگوا سکتا ہوں اس کے ایسے ہے کہ اگر 30% ای ایف ہے اور 60 آپ کا ہے تو اس کے چند ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی آپ کے لہور میں کوئی ای پی والا بندہ الیکٹرو فیزیالوجی والا کوئی ایسا بندہ ہے جس میں سی آر ٹی ہم اسے کہتے ہیں جس میں سے وہ بیٹری اور ہارٹ کو جو ہے وہ طاقت دیتا ہے اور اس میں ہارٹ کی پمپنگ ذرا بیتر ہو جاتی ہے کیا اس کی آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں چند ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں ای سی جی ہوتی ہے اور پلس ایکو ایک سپیشل ایکو ہوتا ہے وہ ایکو کرتے ہیں اور سببہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو بیٹری کا فائدہ ہو گا نہیں ہوگا بیٹری کا اگر فائدہ بہت تھوڑا ہے نگلیجیبل ہے فائی پرسن سے بھی لیس ہے تو پھر خام خواہ اٹھ لاکھ دس لاکھ خرج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ دوائیاں لیتے رہے ہیں اور ان دوائیوں کے ساتھ یہ ابھی میں آپ کو بتاؤ یہ منیمل سی دوائی ہیں جو آپ لے رہے ہیں اور اس کے باوجود کہیں ساتھ پھولنا شروع ہو آگے جا کے تو پھر بیٹری کے مطلب سوچنا شروع کریں اور فیلال میری آپ کو یہی مشورہ ہے مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ان دوائیوں کو کنٹینئو کریں اور ہمیں پھر آپ مہینہ دو مہینہ کے دوبارہ کال کریں بتائیں کہ کیسی طبیعت ہے لیکن اگر کوئی وہاں پہ لہور میں میرے ذہن میں نہیں کوئی ایسا ہے کہ کسی دوکٹرز ہسپٹل میں کوئی ہے وہاں پہ سارے جو ہے وہ ٹیسٹ وہ کر سکے گا کہ ان کو سی آر ٹی یا بیٹری لگانے کی ضرورت ہے نہیں اگر وہاں پہ ہو جائیں تو چلے انیشل ورک اپ ہو جائے گا نہ ہوا تو پنڈی میں دو تین سینٹرز ہیں ہمارے یہاں پہ پنڈی میں جو سارا ورک اپ کرتے ہیں اور سی آر ٹی یا بیٹری لگانے سے پہلے فٹنس دیکھتے ہیں کہ کیا اس مریض کو کوئی بینیفٹ ہو گا یہ بیٹری لگانے کا نہیں ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈی کلینک پروگرام میں آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کی کال نہیں ملتی اور آپ میڈی کے کارڈک سینٹر میں آکے مہینہ کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ہماری ہیلپ لائن کے نمبر بتا دیتا ہوں اس نمبر پر کال کر کے آپ کارڈی آلجس کی پوائنٹ منٹ لے سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 05184333332 اور 051945 002829 کالر مارے ساتھ ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون اور کہاں سے بول رہے ہیں میں منظور بات کر رہا ہوں اٹک سے سوال کیجئے سر آپ سے ایک ماہ پہلے میں نے بات کی تھی تو میرے کسٹرول کا مسئلہ تھا نا جی جی تو اس کا میں نے زید دیا تو سیریم ٹرائیگلیس ٹائل چاہ سو چار ہے پہلے ساڑھے ساتھ سو تھا نا جی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی میں جب چیک کرانے گیا ہوں تو میرا ایٹی ٹی کرایا بگانے والا ٹیس نا جی تو اس میں آخر میں جا کے تھوڑا سا پرابلم آرہ تھا نا جی کیا چھاتی میں درد ہو رہی تھی یا ایسی جی خراب ہو رہی تھی چھاتی میں کسی وقت درد ہوتی ہے اور ساتھ بھی پھولتا ہے نا ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ دعائیں دی ہیں ڈالٹر صاحب نے یہ تین ماہ بعد انہوں نے کہ پھر میں چیک کروں گا یہ دیکھیں یہ لہم پیٹ جی پیٹ ہنڈر جی اور یوپرین ٹین گرام جی اور زائرولک ہنڈر گرام ٹھیک ہے لوپین جی اور فائل گرام ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے گلسٹرول کا لیول بتایا ٹرائگلس رائٹ چار سو چار باقی کلسٹرول کے ٹیسٹ کیسے آئے لڈی ایل ٹوٹل کلسٹرول وہ ٹیسٹ کیسے آئے لڈی ایٹی ہے جی اور جو لڈی ایٹی اور لڈی ٹیسٹرول ہے کس کی بان جی یہ ٹیسٹ فاسٹنگ میں کرایا تھا آپ نے یہ ٹیسٹ فاسٹنگ ٹیسٹ خالی پیٹ کروایا تھا ٹیسٹ کھانے خالی کرایا تھا کتنے گھنٹے کتنے گھنٹے خالی پیٹ تھا مبضب صبح کی کھانا 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 آٹھ بجے صبح ٹیسٹ کتنے بجے کرایا تھا سات بجے ٹھیک ہو گیا تو ابھی دوائیوں کے ساتھ کیا بہتر ہیں چیسٹ پین وغیرہ تو نہیں ہوتی ابھی طبیعہ ٹھیک ہے ابھی طبیعہ ٹھیک ہے ان دوائیوں کے ساتھ کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہوتی سر اس میں کسی وقت سینے میں درد اٹھتا پورا پھیل جاتا چھانتی دینا ٹھیک ہے تو ڈائٹر صاحب نے اب یہ دوائیوں دیئے کہتے تین میں یہ ٹیسٹ بھی لکھے خون کے اور کچھ انہوں نے دوائیوں چین آپ کی عمر کتنی ہے میں سنتالیس سال سنتالیس سال اور کیا آپ کی فیملی میں دل کا مسئلہ ہے والدین میں بہن بھائیوں میں ہاں جی وہ تو ڈائٹر صاحب کو بتایا تھا فیملی میں ہے سسٹر کو ہے ایکسسسٹنس ہوئی تھی سگرٹ تو نہیں پیتے سگرٹ تو نہیں پیتے نہیں سگرٹ میں سوہا کچھ بھی نہیں اور شگر بھی نہیں ہے شگر نہیں یہ پچھلے دنوں بلیک پریشر تھوڑا سب گے پھر شوٹ ہوا تھا ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فکر آپ نے ایک مہینے دو بات تو پھر شوٹ ہوا تھا ایک سو بی سو پہ چلا گیا آپ ایکو کا ٹیسٹ ٹھیک ہے دل کتنے پر سے آخر میں تھوڑا سا پرابلم آرہ ہے دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں ابھی کرایا یہ دوائی کھائیں گے تو تین مہینے بعد سوال کا جواب لیتے سر یہ منظور صاحب تھے ٹیکس کال کے سنتالیس سال ان کی عمر ہے ایٹی ٹیسٹ ٹیسٹ ٹورڈ خراب ہوا چیسٹ پین کی بھی کمپلین کرتے ہیں دوائیاں ان کو شروع کرا دی گئی ہیں لیکن چیسٹ پین کی کمپلین کر رہی ہیں جی بلکل نہیں بتایا کہ انہوں نے کتنا منٹ تک ایٹی کی ہے اور کس منٹ پہ جا کے ٹیسٹ خراب ہوا اور ایٹی ٹی روکی گئی ہے اور انہیں چیسٹ پین نگرہ تو نہیں ہوا لیکن یہ جو پین بتا رہے ہیں کہ سینے پہ اٹھتا اور پر اچھاتی پہ پہل جاتا ہے ان کو بھی یہی چانسز ہے کہ ان کی نالیاں بند ہوں گی اور دیکھنا یہ اگر بند ہے تو ان کو جتنی جلدی کھولا جائے وہ زیادہ بہتر ہے دوائیاں یہ بقائدگی سے لیتے رہیں کوئی زور والا کام نہ کریں اور کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیں چڑھائیں نید اپنی چھے سے آٹھ گھنٹے جو ہے وہ پوری کریں اور ہر وقت ان کے جہب میں جو ہے وہ گولی ہے جسے زبان رکھنے والی ہو اور کہیں کوئی سینے میں دو تو زبان بھی جو گولی رکھ لیں انہیں چاہیے کہ کاریولوجس کو دکھائیں در پنڈی میں آکے اور وہ پھر ان کو جتنی جلدی انجیوگرافی ہو جائے ان کی بیماری کا پتہ چلے اور جو اس کا صحیح علاج ہے وہ نے شروع کیا سکے ایک اور کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں سوات میں بولنا ہو جی ریمزار میرا نام ہے سوات لال پوسی جناب میرا ہائی پریسر ہے صبح کے وقت نارمول ہوتا ہے اور شام کے وقت دو سے سو دیس کے قریب ہوتا ہے میں اس وقت میں ہلاج کر رہا ہوں تقریبا دو تین ساں سے ایک سو دس بٹے سو ساٹھ اور صبح کے وقت اور آراد کے وقت زو ڈی پانچ ہم جی دوائی کونسی لے دوائی دوبارہ بتا دیں دوائی دوبارہ بتا دیں کونسی لے رہے ایک سٹور دس بٹے ایک سو ساٹھ ہو جی اور اس کے ساتھ تھا تو میرے فرام اس سے ٹالو فرام بیس ہم جی جی اور رات کے وقت بھی بل پیسر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے وقت جیسے میں دوبارہ ایڈیو میٹ دو سو پچاس یا زوڑی پانچ امجی استعمال کرتا ہو اس کی بہوجود میرے تبیات بہت خرب ہوتا ہے ہر وقت ہو ٹھیک ہے اس لئے آپ کے مشہور چکھتا آپ کی عمر کتنی ہے میرا عمر ٹرپ پنس سال ہے اور یہ بتائیں کہ آپ خون کے ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کرائیں جس میں نے کرائی ہے جی اور کیڈنیز کا ٹیسٹ یوریا کریٹنین یوریا جو ہے وہ بی نرمل ہے 154 کریٹنین 1.4 صحیح صحیح ہے دوائی بکائی سے کھاتے ہیں یا کبھی مس بھی ہو جاتی ہے دوائی جو ہے وہ ریگلر کھاتے ہیں یا کبھی بھول نہیں صبح کے وقت نرمل ہوتا ہے اور شانگ کے وقت دو سو دی سو 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 صبح کے ٹائم بھی آپ نے بتایا 160 تک ہوتا ہے دوپیر کے وقت ٹھیک ہے اور گانیے کھانے میں پریز کرتے ہیں نمک بغیرہ نمک نمک تو میں کمی سمک کا مرغم غز بھی چھوٹ دیا جی اور وزن زیادہ تو نہیں ہے وزن تو میرا اومد 53 سار ہے وزن پچان می کلو ہے سر اور وق وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی وق کرتے ہیں وق وق کرتا ہوں جی وق کرتا ہوں میں تو سکولٹی کر بھی ہوں اور آہ زنیدار بھی ہو بہت شکریہ کال کرنے کا سوال کا جواب لیتے مثلا امران صاحب سے کال کین انہیں 53 سال ان کی عمر ہے اور یہ بلڈ پریشر کی دعائی کھانے کے باوجود بلڈ پریشر زیادہ ہے اس پارے میں مشورہ اس میں بڑا بتائیں کافی دعائیں لے رہے ہیں اور ان کی دعائیوں کا بلڈ پریشر کنٹرول کر رکھے چوبیس گھنڈے کنٹرول کر رکھے تو زیادہ بہتر ہے اب کیا وجہ کیا ان کی صبح ٹھیک ہوتا ہے شام کو دو سو سے اوپر چلا جاتا ہے اور یہ ایسا بلڈ پریشر ہے جو ہر وقت مقصان پچھا رہا ہوتا اور یہ کافی خطرناک حد تک آئیے اس کو جتنی جلدی کنٹرول کریں یعنی ایک سو چالیس نوے سے نیچے ان کا بلڈ پیشر ہونا چاہیے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جو بھی دوائی دیں جو بھی ان کا علاج کریں ان کا بلڈ پیشر ایک سو چالیس نوے سے نیچے ہو جانا چاہیے انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ آکے دکھائیں یا وہاں پہ سینئر سپیشل کے پاس جائیں اور اپنی دوائیاں ایجس کروائیں دو دو ہفتے کے وقفے پہ جائیں اور جب تک ایک سو چالیس نوے سے نیچے نہ آئے اس وقت تک اس کو لمبا گیاب نہ دیں کیونکہ ابھی بھی ان کی کریٹن ون پینٹ فور ہے جو کہ ان کے حساب سے تھوڑی سی زیاد ہے اور اگر بلڈ پیشر کنٹرول کریں دیکھیں جب آپ کی کریٹن ایسی ہو تو پھر آپ کا بلڈ پیشر ہماری کوشش ہوتی ایک سو تیس ایس 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 بیس ایس 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 شروع ہو جاتی ہے دماغ کو اثر ہوتا ہے تو یہ اپنا بلڈ پیشر جو ہے دوسرا جو سب سے بڑی گلتی مریض یہ کرتا ہے کہ ایک تو خوراک میں پریز نہیں کرتا یعنی نمک کا کم استعمال نہیں ہے پیٹ بھار کے کھانا نہیں کھانا چکنائی چیزیں زیادہ نہیں کھانا ہفتے میں تین دن سے زیادہ گوش نہیں کھانا اور نمک کا استعمال بہت تھوڑا ہونا چاہیے جو ترکاری ہے اس میں بس نمک اور وہ بھی تھوڑا ڈالے اور ٹیبل سال یا کنٹرول رہے پھر ڈاکٹر کے پاس بیش تین مینے کے پاس جائیں اس کے پاس ان کے بلڈ ٹیسٹ ہوں بلڈ پیشن نے کوئی اور کوئی نقصان تو نہیں بچایا صرف ان کو دیکھنے کے جس میں کوئی علامت نہیں ملتی بہت کم لوگ جن کو وارننگ ملتی ہے آپ چیک کروانے تو پتہ چلتا ہے بلڈ پیشن جاتا ہے یا آپ جب فالج ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے گردے پیشن پیشن ہائی تک بہت ساری دفعہ ایسے ہو لوگ اپنی نظر چیک کروانے گئے ہیں تو وہاں سے آئی سپیشن آپ بتاتے ہیں جی آپ اپنا بلڈ پیشن چیک کروائے تو کہ نہیں چیک کروائے جب دیکھتے ہیں تو بلڈ پیشن ہائی ہوتا اور وہی ہائی بلڈ پیشن جو ہے وہ نظر یا پیچھے خراب کر رہا رہا ہوتا تو یہ بڑا ضروری ہے جائے سر ایک اور کال لے لیتے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کہاں سے بول رہے سر سوال کی جائے سر یہ توڑا مسئلہ تا میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں پیچھے والے سیڑ پیچھے میرے ساتھ کھل دی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے تکریف نمار 44 45 ٹھیک ہے آپ کو شگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے اور کیا آپ سگریٹ تو نہیں پیتے ہے میں بلکل بلکل چیز آگئی ٹھیک ہے اور آپ کی خاندان میں دل کا مسئلہ ہے والدین بھائیوں میں نہیں یہ کسی کو نہیں آپ نے بتایا کہ گاڑی میں بیٹھن پرابلم نہیں ہوئی ٹھیک آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے لیکن وزن میں نے کم کرا لیا جب مستو آپ کسی ہوں تو وزن بہت کم ہوئی ٹھیک آپ کو دمے کا مسئلہ تو نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی نکسی کرتا ہوں نہ کوئی اور یہ پروگرام دیکھ سانس باندھ ہو جاتا تھا وہ سمرے سے باہر آکے بیٹھا رہتا تھا پوری جاتا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو اب یہ بتا دیجئے کہ کوئی دوائی وغیرہ تو نہیں استعمال کرے اور کیا آپ نے کوئی ٹیسٹ تو نہیں کرائی ہے نہیں ٹیسٹ تو میں ایک درسل صاحب باندھ جگہ پہ رہن تو یا باندھ 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 جاتا ہوں ٹھیک بہت شکریہ کال کرنے کا آپ سوال کا جواب دیتے ہیں پروگرام سنتے رہیے صرف تربیرہ سے کال تھی اور 45 ہی ان کی عمر ہے اور ان کو باندھ جگہوں سے رش والی جگہوں سے سانس گھٹن ہوتی ہے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نے نفس سے آتی طور پہ بند جگہ باتھروم ہو گیا لفٹ ہو گئی بند کمرہ ہو گیا دروازے بند ہوئے رش ہوا بس میں جہاز میں انہیں گھٹن محسوس ہوتی اور سانس خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے شک نکالنا ہوتا ہے کہ سچ دل کی یا بیماری تو نہیں ہے جس کے ویسے ان کی سانس پھو رہی ہے وہ سارے ٹیسٹ جب ان کے نومل یا نیگیڈیو آ جائیں تو جس میں ایکو ٹیسٹ ہے چھاتی کا ایکس رے یہ دیکھ لیں اور بلڈ سیشنز ہوتی ہیں اور بہت سیشنز کے ساتھ کافی ہے تک ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بند جگوں سے گبرانہ بند کر دیتے لیکن کچھ ہیں جن کو یہ چلتا رہتا ہے سسرہ اور انہوں نے اس کے ساتھ بزارہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے سر ایک اور کالے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام شمشیر سان بورن اسلام باد سے شمشیر صاحب سوال کیجئے گا مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے جس وقت میں چڑھائی کی اوپر جاتا ہوں تو سوکستان سکر جاتا جی ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے عمر میری ہے سکٹی ٹو ٹھیک ہے اس کے نوہ اپنا شویبر بھی ہے بی پی بھی ہے اور نرجی کا استعمال ٹھیک ہے اور آپ کیا کوئی دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں دوائی ایکس بور لیرام اپنا لپرن لیرام رویسٹا لیپی اٹ لیرام رویسٹا اور لیپی اٹ دونوں لیرام آج لیپی اور آپ نے دل کے کوئی ٹیسٹ کرائے جیسے ایکو ہو گیا اٹ دل کے کمپلیکس سے چند کروائے انہوں نے اس کی اکو بغیرہ بھی کی لیکن وہ کہتے ہیں دل کا فنکشن بلکہ نارمل ہے اور کیا وہ اٹ ٹی 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 یعنی مشین پہ انہوں نے آپ کو دڑایا ٹھیک ہے صرف چڑھائی پہ چڑھ سانس پھولتا سیدھے رستے پہ چلتے پہ چڑھائی چڑھائی چڑھنے پہ سانس پھولتا چھتے چڑھائی 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 درد بھی کا احساس بھی ہوتا ہے نہیں چڑھائی کی اوپر سانس پھولتا درد ہوتا چھیک ہے کبھی اللہ نہ نہ کرے ہارٹ اٹیک یا کوئی مسئلہ نہیں باقی بلڈ ٹیسٹ آپ کے ٹھیک ہے خون کی کمی تو نہیں ہے یا باقی گردوں کے ٹیسٹ خون کی تھوڑی سی کمی ہے جی ہیمو گلوپن کتنے آپ کا اس وقت ہے اپنا دس تشاریہ ٹھیک ہے اور تھلسیمیہ تو نہیں تھلسیمیہ مائنر ٹریٹ تو نہیں ہے نہیں باقی نہیں یہ ہی ہے سوگر ہے اپنا بلڈنگ کی ہسٹری تو نہیں کوئی باواسیر ہیمرویڈز کوئی مسئلہ تو نہیں ہے باس ہسٹری میں صرف اس سم ہے نپلک اس سم ہم سوری آپ کی آواز نہیں آئی آپ نے بتایا انہیں کہ خون کوئی سے نہیں آتا بلیڈنگ تو نہیں ہوتی نہیں بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے سر یہ شمشیر صاحب نے اسلام بات سے کال کی 52 years عمر ہے شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں سانس چڑھ جاتی ہے اور دل کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں ایک رویسٹا لپی گیٹ دونوں کھا رہے ہیں مشورہ کرنا چاہتے تھے ان کا بیسکلی جو دیکھتے ہیں ٹیسٹوں سے ان کی جو ہیمون گلوب انکام ہیں وہی ایک وجہ وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کے سانس پھول دوزہ ان کے شگر اور بلڈ پیش تو ہی ہے پھر دمی کی بھی ایک وجہ ہو سکتے لیکن انہیں چاہیے کہ اپنی جو خون کی کمی ہیں اس کو ورک اپ ضرور کرویں تشخیص کرویں کیا وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ بواسی نہیں ہے کہ چھوٹے یا بڑے شاہ میں خون نہیں آتا کوئی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے جوڑوں کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں لگاتار اس کی وجہ سے کئی میں بچوں کو یا واقعیوں بہن بھائیوں کو بھی اسی طرح ہیمو گولبن تو نہیں رہتا اگر اسی طرح رہتا تو ہو سکتا ہے اثیلیان سیمیا ٹائپ کیز ہو تو پھر اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک دفعہ کیونکہ انہیں رسک سیکٹرز ہیں سارے اور سکریننگ ٹیسٹرز جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں چیسٹ پہ ان کی کمپلین کرتے ہیں اور ان کو شک ہوتا ہے کہ دل کا مسئلہ ہو گیا اور ایسے لوگوں کو کون سے بیسک ٹیسٹ پر آ لینے چاہیے جو کہ پتا چل جائے کہ کیا یہ کارڈک مسئلہ ہے جیسے انہیں سی پی انہوں نے پہلے کروایا ہوا یہ ٹیسٹ ایسے ہیں جو انہیں ضرور کروا لینے چاہیے اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہی یا یا پھر سی ٹی انگیو جو ہے وہ ضرور کروا لینا چاہیے تاکہ ان کے جو رس فیکٹرز ہیں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ سارے سمٹم بیس لائن جو ٹیسٹ ہے جو کروانے والے ہوتے ہیں وہ سارے خون کے ٹیسٹ ہو جانے چاہیے اور اس میں ایکو اور ای ٹی ٹی جو ہے وہ دو دو ٹی ہے وہ بہت ضرور اگر ان میں وہاں سے کوئی انڈیکیشن آئے کہ چلتے ہوئے آپ کی چلتے ہوئے سینے درد ہو جائے تو پھر آگے چلیں گے باقی سی ٹی اینجو یا اینجو کروانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ایک چھوٹی کمرشل بریک کا ٹائم ہے ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک یہ میڈیک کارڈک سینٹر اسلام بات سے ہم لائیو پیش کر رہے ہیں اور کے ٹو چینل پر پیش کیا جا رہا ہے ناظرین پروگرام میں لائیو کالز کر کے آپ شامل ہو رہے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام لیکم ساتھ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں دیکھر میں اسکری مدوا ساتھ میرا نام زہیر ہے جی زہیر صاحب سوال کیجئے گا میرا دو ساتھ پندر میں اپنا ساتھ دی ہوئی یہ تھا جی اور مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میرے میں وارفن لیتا ہوں روزانہ جی یہ سار یہ اکثر سار وارفن سے میرے مید میں مسئلہ رہتا ہے گیس اگر جاتی اور میرے زبان بھی پھول جاتی ہے ٹھیک سار مجھے ہوئی آس کوئی بتائیں کہ مید عجی اور انشاءاللہ شکر لگ مجھے تقلیف کوئی وارفن کے ساتھ تھا آپ وارفرن کس لئے لے رہے ہیں آپ کوئی ویل تبدیل ہوئی تبدیل کیلئے آپ کا ویل تبدیل ہوا تھا سار میں ویل ڈال کون سا ویل تبدیل ہوا تھا 3.5 درمیان رہتا ہے میں آراب مہینے چیک کرواتا ہوں اور آپ وارفن کس جوز میں رہ لیتے ہیں روزانہ سار ایک خوائد مل گئے روزانہ استعمال کر رہا ہوں اور آپ نے بتایا آپ کی زبان پھول جاتی ہے آپ کی ہیمو گلوبن ٹھیک ہے جی جی سار ٹھیک ہے اور کیا یہ ابھی پھولنا شروع ہوئی ہے یا پہلے سے شروع سے یہ مسئلہ چل رہے ہے آپ 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 کوئی کوئی نے کوئی حل بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی یا دکھایا بھی ہوگا تو کیا کوئی دوائی لی ہو یا اس کے لیے میں دوائی لے رہا صرف میں یہ وارف نہیں لے رہا ہوں اور میں دکھے دوائی مطلہ بنے میں لے لیتا ہوں لیکن زیادہ قصار میدہ ہی زیادہ ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں پروگرام سنتے رہے گئے سر یہ کال تھی واس زہیر صاحب نے کی اور ان کا مائٹرل ویل دوزار پندرہ میں ریپلیس ہوا تھا وارف رین کھاتے ہیں لیکن کچھ ان کو سوٹ نہیں کرتی اور میدہ ان کو تنگ کرتی ہے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے چاہتے وارفرن کے بغیر تو ان گزارہ نہیں کہتے ہیں ویل بند ہو جائے گا اور امرجنسی سرجی کرنی پڑی گی یا کوئی اور علاج کرنا پڑے گا تو ایک گولی آپ کو پریشان نہیں کرتی اسے گولی کھانے کے بعد لے لیا کریں اور آپ کے ماشاءاللہ اینار بڑا اچھا جا رہا ہے تھری سے تری پنڈ فائیو کے درمیان رہتا ہے جو کہ ضرورت ہے کہ دو اگر ویل ڈلے ہوئے تو اتنا آپ کا خون پتلا ضرور ہونا چاہیے اور میرے ساحب سے تو آپ ماشاءاللہ فسٹ ٹھیک 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 چل لیں کوئی کوشش یہ کریں کہ ویرفن کو جب لیں تو کھانے کے بعد لیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور ویرفن کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے آپ چھوڑیں گے تو آپ کے ویل بند ہو جائے کہ نہیں ایک امیجنسی شروع ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ویرفن کے ساتھ بہت آئی 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 کبھی زیادہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو اس کی لئے کیا گائی لائنز ہیں کیسے پہلے تو کچھ کھانے پینے کے بارے میں بتا دیں ایسے کون سے کھانے ہیں جو دوائیاں آپ جو لکھ دیں گے وارفن کو کچھ اس کی اثر کو بڑھاتی ہیں اور خون زیادہ پتھلا ہوتا ہے کچھ دوائیاں جو اس کے اثر کو کم کرتی ہے خون گھڑا ہوتا اور آپ نے اسی ساتھ سے میٹین کرنی ہوتی ہیں یا پھر وہ دوائیاں جو ہے جب آپ مجبوری ہو دینی تو پھر وارفن کی دوز کو بڑھانا پڑتا ہے یا ضرورت کم کم کرنا پڑتا ہے یہ آپ کے پاس ہر وارفن جو جس کو ویلو ڈالے ہوئے وہ اپنے ڈاکٹر صاحبان جو سرجریہ آپ کی کرتے ہیں ان سے ایک لسٹ لینے اچھی خاصی لسٹ ہے کھانے پینے کے لسٹ ہے جو خوراک کی ہے جو آپ وارفن کے ساتھ کم کھانا چاہیے جس میں وارفن کے اثر پہ اثر پڑتا ہے وہ ایک لسٹ ہوتی ہے پوری پوری پرنٹر لسٹ ہوتی ہے وہ ضرور لینی چاہیے اور دوائیوں کے لیے ضرور لینی چاہیے جو وارفن کے ساتھ انٹریک کرتی ہیں اور آپ کے خون پتلا ہونے کو اس پہ نظر انداز ہو سکتی ہے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خون زیادہ گھڑا تک کم گھڑا تر پہ جو زیادہ کھاں سے بول رہے جی سوال میں آسیم باہ بول رہے آسیم کون بول رہے آسیم 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 صاحب کھدر سے بول رہے راول پندی سوال کی جی آسیم صاحب جی صاحب میں اس تک کہ میرے جی سکتی سکتی جی آسیم میں جی آپ کی آواز بہت کٹ کے آرہی ہے ذرا تھوڑا سا کلیر بولیں گے آپ کیا اپنے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائے اس درد کے لیے ہلو کالر میرے خیالے سے ڈراؤ کالر ڈراؤ ہو گئی اور جنرل سوال 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 جو سمجھ آئی یہ تھی آسم صاحب سراول پنڈی سے اور کوئی پین بتا رہے تھے جو رات کے ٹائم ان کو ہوتی ہے سکریننگ ٹیسٹ کا تھوڑا ذکر کر دیں سر کیسے مریضوں کو کیونکہ سوال ہم سن نہیں سکے جی اس میں نوملی یہ جو ایج ہوتی ہے تیس سال سے اوپر سال میں ایک دفعہ اپنے ٹیسٹ سارے خون کے سارے ٹیسٹ کرو لیں انہیں بلڈ کمپلیٹ پکچر ہے سی پی ہے لپڈ پروفائل ہے شوگر فاسٹنگ ہے وہ جائے اور جو یورک ایسٹ ہو جانا چاہیے پھر ایک سال میں ایکو جو الٹرسوم ہارڈ کار ایک سٹریس ساب کے مشرعے کے حساب سے اسی حساب سے اپنی دعائیہ لے لے یہ ٹیسٹ بھی انتہائی ضروری ہے اور کچھ سر ایکسرسائز اور لائف سٹائل کے ساتھ بھی دل کی بیماری سے بچا جا سکتے ہیں دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کھانا جو ہے وہ زیادہ چکنائی والا نہ کھائیں اپنا وزن نہ بڑھنے دیں اپنی کمر کا سائز نہ بڑھنے دیں روزانہ کمز کم ایک گھنٹہ پیزل چلے جہاں آپ کو موقع ملے پیزل چلنے کا وہ پیزل چلے اور جہاں آپ سائیکل چلانے کا موقع ملے آپ سائیکل چلائیں سائیکل بیسٹ ایکسرسائز ہے اور پیزل چلنا بیسٹ ایکسرسائز آپ کو کسی جم مغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کوئی ایکسرسائز بنا کی آپ کا ویٹ بھی بڑھتا چلا جا اور ہماری خوراک ایسی ہے جس میں ڈی فرائٹ چیزیں ہوتی ہیں تلی چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ ہنڈی ہو چاہے وہ پراتھے ہو چاہے سموسے پکوڑے ہو جیس طرح کی جو ہماری سنیکس ہیں اس میں یہ ساری ڈی فرائٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ سید کے لیے کافی نقصان دے ہوتی جو سب سے فائدہ ماند چیز آپ کی خوراک میں ہوتی ہے سبزیاں سلات فریش فروٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ والا اور فائبر کا استعمال زیادہ ہے چینے کے دانے مکہی کے دانے ان کا زیادہ زیادہ استعمال ہونا چاہیے اور نید آپ چیسی آٹ کر دے جو پوری ہونے چاہیے سگرٹ جو ہے اس سے پریز کریں کبھی یہ عادت آپ نے آپ کو نہ پڑھنے دیں نسوار نہ کھائیں یہ نسوار ہمارے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ چبھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہے دل کی اوپر گردوں کی اوپر موں کی اوپر آنتوں پہ اور میدے پہ بہت برا اثرات ہوتا ہے وہ آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ سے اتمند رہیں گے اور اپنی خوراک جتنا سادہ رہ سکتے ہیں اتنا سادہ رکھیں سر ایک اور کال لے لیتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی کونر کہاں سے بول جی جی تقوار سے عزمہ بات کر رہی ہیں جی سوال کیجئے گا جی ڈاکٹر رجل صاحب سے اتوال ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں دل کی تکلیف ہے پچھلے پون میں میں نے بتایا تھا کہ فوجیپونیشن سے انہوں نے ایکو کٹیس لکھا تھا اور ایسی تھی راک کو بائیس تاریخ کو تقریباً دل کی درکن بہت زیادہ تیز ہو گی تھی اور بہت زیادہ گبرارد محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے دوائی دی تھی اور ایکو کٹیس لکھا دیا تفاہنٹ تاریخ کو کرایا اس میں کیا نکلا جی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہلو ہلو کالر صرف پرانی کالرٹ تھی جنہوں نے پہلے کال کی تھی بتا نہیں سکیں کہ وہ ٹیسٹ میں کیا نکلا دھڑکن تو زیادہ ہونے کے بہت سی وجہ ہیں اور وہ ٹیسٹ جب تک نہیں پتا چلیں گے ہم نہیں بتا سکیں گے باقی سے ہم نے یہ جیسے بات کی آپ بات کر رہے تھے کہ لائف سٹائل انتہائی ضروری ہے کہ وہ بھی اچھا رکھا جائے اور ریگلر ٹیسٹ بھی کرا لیے جائیں یہاں میں یہ چاہوں گا کہ ایک امرجنسی کٹ جو ہم یہ ویسے ہی ذکر کرتے ہیں اور ایک بڑا اچھا پبلک میسج ہے جو لوگوں کے ویل فیر کے لیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو گھر میں دل کی تکلیف ہو جائے تو کون سی امرجنسی کٹ ہے جو گھر میں ہونی چاہیے اور وہ فوراً استعمال کر کے دل کے مسئل کو بچایا جا سکتا ہے جی جی اس میں ہم نے کافی دفعہ اس کٹ کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس کٹ میں ایک انجسیڈ زبان کے جائے رکھنے والی گولی ہے جو اگر سینے میں درد ہو تو زبان کے نیچے رکھیں اور پھر دوسری جو ہے ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ زبان کے نیچے رکھیں بال کی طرف چلے جائیں اور وہ وہاں سے آپ کا ٹیٹمنٹ شروع ہو جائے گا جو ڈسپرین ہیں وہ خون کو پتلہ کرنا شروع کر دے گی اور کہیں پہ خون جمع ہوئے تو نالی بند ہے تو چانسز ہیں زیادہ کہ نالی کھل جائے گی اور آپ کو جو ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہے وہ رک جائے گی اگر ہونا ہے تو اس کا نقصان کم ہو جاتا یہ ہر گھر میں ڈسپرین ہونی چاہیے انجسیڈ زبان کے چاہیے والی ضرور ہونی چاہیے آج کل مارکٹ میں سے انجسیڈ بھی غائب ہو گئی ہے اور کوشش یہ کریں کہ گھر میں جتنے بھی لوگ دل کے مریض ہیں ان کے پاس یہ گولی ضرور ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے جہاں پہ دل کا کوئی مریض ہو یہ جب ہو تو آپ زبان کے نیچے رکھیں اور انجسیڈ ڈسپرین کی گولی کھائیں اور اسپتار کی درست چل پڑیں اور وہاں پہ جا کے پھر اپنے ٹیسوری سی جی وغیرہ کروالے یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے کہ یہ کرچو ہے ہر صورت میں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جب آپ کو سینے میں درد ہو گبرات ہو پسینے آنے شروع ہو جائیں تو جو کام کر رہے ہیں اس کو وہیں پہ روک دیں کوئی چیز اٹھائی ہے نیچے رکھ دیں چل رہے ہیں بیٹھ جائیں سینیاں چڑھنے ہیں ادھری بیٹھ جائیں رکھ جائیں کھانا کھا رہے ہیں کھانے کو رکھ دیں اور کیونکہ جو بھی آپ کی ایکٹیوٹی ہوگی جو بھی آپ کا فیزیکل اگزرشن یا منٹل اگزرشن ہوگی آپ کا دل کا اٹیک جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور اگر آپ یہ ساری ایکٹیوٹی رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں پہ رکھ جائے اور آگے نہ بڑھے اور نقصان آگے نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس یہ امرجنسی کٹ ہے اگر نہیں ہے تو فوراں نزدیک جو بھی ہستال ہے جہاں پہ دل کا علاج ہوتا ہے یا دل کا بیماری یہ تشخیص ہو سکتی ہے وہاں پہ چلے جائیں اور اپنی امرجنسی ٹیٹمنٹ وہاں سے لے لیں اور اپنے ٹیسٹ وہاں سے کروا لیں پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا پروگرام کے بارے میں بات ہوئی امرجنسی کٹ کے بارے میں بات ہوئی اور پروگرام کے شروع میں کرونا کے بارے میں بات ہوئی تو پروگرام کا اختتام میں اسی نوٹ پر کروں گا کہ کرونا is a reality اس کو سمجھیں یہ ہمارے اردگرد ہے precautions لیں ہاتھ دھویں ماسک پہنیں اور ایسی جگہوں پر جانے سے اچناک کریں جہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ فلو کے طور پر لگتا ہے اور بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے اگلے تھرسٹے کو دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ